الحمد للہ اللذی کفا السلاة والسلام على عباده اللذی نستفا خصوصاً على حبیبنا وحبیب ربنا الاعلا خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلا آلہ اہل التقا والنقا وعلا اصحابه اہل الصدق والصفا وعلا كل من طبعہم بإحسان إلى يوم الجزا وبعد فیضان اسلام اسلامیک سینٹر کے بانی اور سرپرستِ آلہ علامہ شیخ غلام ربانی افغانی صاحب اور غزالی زمان رازی دوران کے جانشین اور صاحبِ سجادہ امیرِ جماعتِ اہلِ سنت پاکستان اور تنظیم المدارس اہلِ سنت پاکستان کے سابق صدر حضرت قبلہ صاحب زادہ سید مظہر سعید شاہ قازمی صاحب اور انہی کے برادرِ عزیز ہمارے مخدوم و مکرم سابق وفاقی وزیر حضرت صاحب زادہ سید حامد سعید قازمی صاحب اور جانشین شیخ العالم اللامہ علاؤ الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالی محترم ڈاکٹر صاحب زادہ سلطان العارفین الازہری اللامہ لیاقت حسین ازہری صاحب زادہ عبد المصطفی حزاروی صاحب زادہ زہیر الدین اور دیگر مقتدر ممتاز اجلہ افازل اکابر حضرات علماء کرام امشائخ اعظام سب سے پہلے اس عظیم و شان مرکز کی تکمیل پر میں حضرت اللامہ غلام ربانی افغانی اور ان کی پوری ٹیم کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں انوان تو انہوں نے رکھا ہے تقریب افتتاح افتتاح تو بہت پہلے ہو چکا تھا اصل میں یہ تقریب تکمیل و تشکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر آج ان کو عطا فرمائی اور میں علامہ صاحب کے ساتھ ان کی بیگم مقدس ربانی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی عالمہ ہیں مبلغہ ہیں اور ان کے مشن میں ان کی فعال ساتھی ہیں ان کی بھی خدمات ہیں اور اس کے بعد تمام میرے دینی بھائیو بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں آتا رہا ہوں جب بھی کوئی مسجد بنتی ہے تو مختلف مساجد میں جمعوں کے اجتماعات میں فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے ٹیلیوین پر ٹائم ہائر کر کے اپیلیں کی جاتی ہیں اللہ غلام ربانی افغانی کا اختصاص یہ ہے کہ یہ نہ کسی اور مسجد میں گئے نہ ٹیلیوین پر بیٹھے اپنے مسند پر مقام پر بیٹھے اور ان کے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ کا انام ہے اس لیے لوگ سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہ جانے علمہ صاحب کہاں سے لاتے ہیں تمہارے بدرک کہا کرتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو اللہ مجعلنی محسودا لا حاسد محسود جس سے حسد کیا جائے اور حسد اس سے کیا جاتا ہے جس میں کوئی کمال ہو تو یا اللہ تمہیں ہمیں حاسد نہ بنا ہمیں محسود بنا اور رش کے خلائق بنا تو اس لیے ویق صاحب نے اور کچھ نہ ملا تو مجھے فون کیا کہ یہ اسرائیل گئے ہیں بیت المقدس گئے ہیں میں نے کہا بھی آپ لوگ بیٹش پاسپورٹ ہولڈر ہو آپ اسرائیل جا سکتے ہو تو بیت المقدس ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے اگر یہ وہاں بیت المقدس کی زیارت کے لیے چلے گئے ہیں تو کون سا جرم ہو گیا البتہ ہم پاکستانی جو ہیں ہمارے پاسپورٹ پر اسرائیل جانا ممنوع ہے وہ ہمارا پاکستانی موقف ہے ملی لیکن ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے اس لیے جو تین کوالٹیز اللہ نے بتائیں کہ مسجدیں وہ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں قیامت پر ایمان لائیں اور تیس لیے کہ لم یخش اللہ اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا خوف نہ ہو کیونکہ یہ تھینک لیس جواب ہوتا ہے اگر وہ لوگوں کا خوف پالے تو پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکتا ہاں اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں ہونی چاہیے اللہ راہیں کھول دیتا ہے اس کے بعد میں آپ کو چند ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں میں کچھ عرصہ پہلے اسلام یورستی باولپور میں مجھے بلایا گیا وہاں پورے ڈوین کے خطبہ کا تربیتی اجتماع تھا میں نے ان خطبہ سے کہا اور آپ میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ میں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ ایکسپرٹ سے پوچھا جو ایڈ بناتے ہیں کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے کے لیے جب کوئی ایڈ بناتے ہو تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے اور نے کہا کہ ہماری سائنس یہ ہوتی ہے ہم ایڈ اس طرح بناتے ہیں کہ جو اسے دیکھے اور نے تو وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے اسے نہ خریدا تو میرا نقصان ہو جائے گا یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا واسطہ ایسے خرید لو تو پھر میں نے کہا کہ ہم بھی اسلام کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں ہم اسلام کے نمائندہ ہیں اسلام کا کوئی ابسٹریکٹ وجود نہیں ہے مسلمان کے وجود سے ہٹا کر نہ اسلام کا کوئی موڈل ہے جو آپ اس فیضان اسلام سنٹر میں بنا کے رکھ دیں اور کوئی غیر مسلم آئے اور جاننا چاہے کہ اسلام کیسا ہوتا ہے تو آپ اس موڈل سے پردہ اٹھا لیں کہ حضور ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اسلام ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے اسلام مسلمان کے وجود کے ساتھ قائم ہے لوگ اسلام کو جانیں گے تو مسلمان کے ذریعے جانیں گے اگر ہمارا دامن داغدار ہے تو لوگ اس کو ہماری ذات کی طرف نہیں اسلام کی طرف منصوب کریں گے اور اگر ہمارا دامن شفاف ہے لوگ اس کو اسلام کا کمال سمجھیں گے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو کیا ہم نے ایسا کردار پیش کیا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ سوچیں کہ جس دین کے یہ ماننے والے ہیں اس دین نے ان کیا ہے اور اگر ہمارا کردار داغدار ہے تو لوگ اس کو دین کی طرف منصوب کریں گے تو دین کو لوگ آپ سے جانیں گے مجھ سے جانیں گے اگر ہم اچھے ہیں تو دین اچھا ہے اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو لوگ دین پر تان کریں گے پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کیا آج کی دنیا میں اس شہر میں ہم دین کے نام کو سر بلند کر رہے ہیں یا سر نگون کر رہے ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے ہمیں آگے جواب دینا پڑے گا اللہ عزو جل اللہ کے رسول مقرم نے فرمایا کہ ان ناس و معاد جیسے سونے کی کان شاندی کی کان لوہ کی کان ڈائمن کی کان کوئلے کی کان فرمایا کہ خیار ہم فی جاہلیت خیار ہم فی الاسلام اگر زمانہ جاہلیت میں کسی میں کوئی ٹیلنٹ تھا کوئی جوہر تھا کوئی کمال تھا تو نبی تخلیق نہیں کرتا نبی دریافت کرتا ہے نبی کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں جو جوہر پیدا کیا ہے اس کو نکھار کر سامنے لائے اور پھر اس سے اسلام کے شہکار پیدا کرے فرمایا کہ خیار ہم فی جاہلیت خیار ہم فی اسلام اذا فقہ او فقہ جب وہ فقیح بن جائیں تو وہ اسلام کے پھر نمائندہ ہوتے ہیں ہمارے کراچی میں سپاہ صحابہ نے ایک مرتبہ عظمت صحابہ کا جلوس نکالا میں ان کو مبارک بات دی کہ بڑی مہربانی آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا مگر میں آپ سے سوال ہے کہ صحابہ کرام میں عظمت آئی کہاں سے کیا ابو بکر کی عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے کیا عمر کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے کیا عثمان کی عظمت یہ تھی کہ افان کے بیٹے تھے کیا علی کی عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہم تو صحابہ میں اس لیے میں نے کہا کہ اے عظمتِ صحابہ کا جلوس نکالنے والو ہمت کر کے ایک جلوس اس آقا کے نام کا بھی نکال دو کہ جن کی نسبتِ غلامی نے صحابہ کو عظمتیں عطا کی اور یہ میں نہیں کہتا یہ صحابہ خود بیان کرتے ہیں حضرتِ عمرِ فاروق قہدِ خلافت ہے حج کے لیے آتے ہیں مکہ کی پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں اپنا لڑکپن یاد آتا ہے اونٹ چرایا کرتے تھے کسی نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اسے کہا کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہیں یہ تو فخر کا مقام ہے عظمت کا مقام ہے یہ تو فرحت و امبسات کا مقام ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس اہد کی دو سپر پاورز پرشن امپائر اور رومن امپائر کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا آپ رو رہے ہیں اور نے کہا کہ میرے عزیز یہ رنج و علم کے نہیں دکھ اور درد کے نہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا ان پہاڑیوں میں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور رات کو میں اونٹوں کو باننے لاتا تو ان کے باپ خطاب بڑے جلالی تھے میں ایک اونٹ کو پکڑ کے بانتا تو دوسرا بھاگ جاتا اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا تو میرا باپ خطاب مجھے پیٹا کرتا کہ نالائق عمر تجھ سے یہ پچیس تیس اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے تو کہا کہ دیکھو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو پچیس تیس اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو چھبیس لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے تو عزیزانِ گرامی تاجدارِ کائنات اس انقلاب کیلئے آئے تھے وہ انسانوں کو نکھارنے کیلئے آئے تھے انسانیت کے ہیرے تراشنے کیلئے آئے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا اور جنہوں نے اپنے دور میں اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دیا آج ہمارا حال کیا ہے مجھے ان پاکستانیوں پر حیرت ہوتی ہے کہ تیسری چوتھی آپ کی جنریشن ہے لیکن مجال ہے کہ اس یورپ نے آپ کا کچھ بگاڑا ہو جہاں کھڑے تھے آج بھی وہی کھڑے ہیں پاسپورٹ آپ کی جیب میں برطانیہ کا نیشنلٹی برطانیہ کی اور یہاں گلیوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں شرمانی چاہیے آپ کو یہاں کی سیاست میں کوئی کردار ادھا کرنا چاہیے کہ اس ملک میں رشی سوناک ہندو ہے وزیر اعظم بن گیا اور آپ اپنے پاکستانی سیاستدانوں کے مزارے بن کر کوئی ایک کے حق میں نعرہ لگاتا ہے کوئی دوسرے کے حق میں نعرہ لگاتا ہے اللہ کے بندوں کو ہی وہ کمال دکھاؤ کہ ہم آپ کا نام دنیا کے سامنے افتخار کے ساتھ لیں نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو خرابیاں ہیں باکس پہ بانتے ہیں تو یہاں لے آتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیڈر تو یہ ہیں کہ لیڈر کہتا ہے اگر مجھ سے وفا نہیں کی تو مشرک ہو گئے ارے بابا تمہاری کیا یہ حیثیت ہے کہ جو آپ سے جفا کرے وہ مشرک ہو گیا اور پھر ایک سامنے میڈیا پر ایک لڑکی کو دکھایا کہ وہ بھی نعرے لگا رہی تھی تو پوچھا کہ بھئی خان صاحب کے کچھ خوبیاں معلوم ہیں کہتی ہے ممہ کو معلوم ہے تو اپنی اولاد کی تربیت بھی آپ یہاں پر یہ کر رہے ہو یہاں تو ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ٹاپ کریں یونیورسٹیز میں اور دنیا بھر سے پاکستان میں ترستے ہیں کہ یہاں عالی تعلیم حاصل کرنے آئیں اور جو یہاں ہیں وہ پاکستانی سیاستدانوں کے نعرے لگاتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں اور کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس لیے خدا کے واسطے دوسرا آپ کا عالم یہ ہے کہ دنیا تلقی کرتی ہے علم کی وجہ سے ہمارا دنیا سے مقابلہ ہے علم کے میدان میں خواب الدین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو اور آپ وہاں سے بھی ناتخانوں کا لشکر جرار اور قوالوں کو بلا کر ان پر نوٹ پھینکتی ہو ارے بھئی یہ ادارے قائم کرو اور یہاں پر اپنے علمی مراقص قائم کرو یعنی ایک رات میں ہزاروں پاؤنڈ دیتے ہیں سینکڑوں دیتے ہیں تو کیا آپ کا دماغ کام کرتا ہے کہ یہ سخص پلٹ کر دین کو کیا دیتا ہے تو پھر آپ کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ ہم اگر اپنی قوائی میں سے کچھ دے رہے ہیں دین کے نام پر تو اس کا کوئی ریٹر ملنا چاہیے اس طرح کا کوئی مرکز سامنے آنا چاہیے تعلیم کا مرکز آنا چاہیے مساجد بنانی چاہیے ادارے بنانی چاہیے اور اپنی نوجوان نسل کو جو ٹیلینٹڈ ہو ان کو اسکولرشپ دو اور یہاں کی عالی تعلیمی اداروں میں تعلیم دو اسلام کو مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے تو ایک تو مجھے آپ کو یہ پیغام دینا تھا اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت مرکز لندن سے آپ کو پتہ ہے ایک بار پہلے تو یہ سپر پاور تھا اب سپر پاور تو نہیں رہا لیکن دنیا کا علمی اور فکری مرکز یہ آج بھی ہے لہذا آپ کو یہاں رہتے ہوئے پوری دنیا کی امامت کرنی چاہیے پوری دنیا کی رہنمائی کرنی چاہیے نہ یہ کہ وہاں کی خرابیوں کو لا کر اپنے معاشرے کو تقسیم کرو ابھی ہمارے علامہ صاحبزادہ سید حامل سید قادمی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ امت کا تصور قائم کرو ابھی میں نے کئی آرٹیکرز لکھے ہیں کہ ہندوستان میں بارتیا جنتا پارٹی وشفہ ہندو پریشد راشتریا سیوک سنگھ شیعہ سینہ جو متاسب جماعتیں ہیں ساری مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ بیس کروڑ مسلمان انڈیا میں اگر یہاں پرمن طریقے سے رہنا چاہیں تو کیا صورت ہے انہوں نے کہا کہ دوسروں کو کافر نہ کہیں اور امت کا تصور چھوڑ دیں اور جہاد کا نام لینا چھوڑ دیں اور ان کے سرونگ بیگیڈیر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی جڑ امت کا تصور ہے اس نے کہا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو کعبت اللہ کو اور بیت اللہ کو چھوڑو یہاں اپنا کوئی مرکز بنا لو اس کا تواف کرو تو دشمن کو تو پتا ہے کہ مسلمان کی طاقت کا راز امت کے تصور میں ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ آپس میں تقسیم در تقسیم در تقسیم سیاسی تقسیم الگ مذہبی تقسیم الگ باقی تقسیم الگ تو خدا کا واسطہ کہ اس ملک میں اپنے اندر اتحاد پیدا کرو اور یہ مرکز اچھے لگا مجھے کہ یہاں پر مختلف ممالک کے مسلمان آئے نمائندگی بھی کی بلکہ کل ایک مجھے مراکن مسلمان ملا کہ جو اس مرکز کے افتتاہ کے لیے مراکش سے آیا ہے تو اس لیے اس مرکز کو امت کا مرکز بنانا چاہیے ہمارے بزرگوں نے امیر منائی نے تو کہا تھا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تو ہمیں تو پوری امت کے دکھ اور درد کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں یہ چونکہ صرف مسجد نہیں ہے ایڈوکیشنل کامپلیکس بھی ہے کمیونٹی سینٹر بھی ہے اور مجھے علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ کرونا کے زمانے میں ارسپیکٹیو آف ریلیجن ریس اینڈ کلر یہاں سے تیار کھانے دیئے گئے تقسیم کیے گئے یہ ایک اچھا رول اور کردار ہے تاکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمان انسانیت کے درد کو بھی سمجھتے ہیں انسانیت کے دکھ کو بھی سمجھتے ہیں تاکہ ان کے اندر آپ کے لیے ایک ایک سیپٹیبلیٹی پیدا ہو آپ نے یہاں رہ کر اللہ کی دین کو پھیلانا ہے ایک صحابی کسی ملک میں چلا جاتا تھا تو پورا علاقہ مسلمان ہو جاتا تھا آج ہمارے لیے اپنے دین کا بچانا ایک بنیادی مسئلہ بن چکا ہے اس لیے تعلیمی ادارے بناو مساجد کے ساتھ تعلیمی درسگاہیں بناو اور ان کو یہ جس طرح سے یہ ایک ملٹی پرس کمپلیکس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد کو اس طرح ہونا چاہیے اور پھر یہاں پر یہاں کے جو بان بچے ہیں ان علماء کو تیار کرنا چاہیے تاکہ جو یہاں کے لوگوں کے لب و لہجے میں یہاں کی زبان میں اللہ کے دین کے پیغام کو یہاں تک پہنچا سکیں اور یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں اور ان کی برکات بھی یہاں پر حاصل ہوں گی اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ مربانی فرمائیں اور عاملوں سے جان چھڑائیں آپ لوگوں کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ میں چند برس پہلے یہاں آیا تو جنگ اخبار میں اشتہار لکھا ہوا تھا کہ اللو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویز لکھا جائے گا فیس پچاس پاؤنڈ عامل بابا گجران والا یہ آپ کا حال ہے تو عاملوں کے پیچھے نہ پڑو عامل بنو عامل کرو دین کو سیکھو اور یہ جو میری بہنیں ہیں ان کبھی بڑی مصیبت ہے کہ خواب دیکھا تو پھر کسی کو ٹیلی فون کچھ فلاں مسئلہ ہو گیا تو پھر ٹیلی فون کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو استخارہ تو استخارہ کے معنی تو یہ ہے کہ جب بندہ اپنے کسی جائز کام کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست دائر کرے اس درخواست کا جو سبجک میٹر ہے میرے آقا و مولا نے خود بتایا کہ تم یہ دعا مانگو کہ اللہ میں تیرے علم سے رہنمائی چاہتا ہوں تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں اللہ میں کنت تعلم انہ حاض الامر خیر لی فی دین و معاشی و عاقبت عمر و عاجل ہی فقدر ہولی سم یسر ہولی سم بار اکلی فی کہ اے اللہ یہ مسئلہ جو مجھے درپیش ہے میں اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا کاروبار کہو روزگار کہو رشتے کہو اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے دین کے لیے میرے معاش کے لیے میری عاقبت کے لیے میرے فوری فائدے کے لیے میرے دیر پا فائدے کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے پھر اس کے حصول کو آسان فرما دے پھر اس میں مجھے برکتیں عطا فرما اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے میرے معاش کے لیے میری آقبت کے لیے میرے فوری فائدے کے لیے میرے دیر پا فائدے کے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے پھر جہاں تیری بارگاہ میں میرے لیے خیر ہے وہ مقدر فرما یہ درخواست میرے آقا نے خود بتائی ہے حدیث پاک میں موجود ہے لیکن اب آپ کے بعد پاؤنڈ ہو گئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں سے یہ درخواست اللہ کے ہاں دائر کریں گے کسی کو پچاس پاؤنڈ دے دو سو پاؤنڈ دے دو تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر آپ اپنے دکھ کے لیے درد کے لیے ایک رات اللہ کی بارگاہ میں درخواست نہیں دائر کر سکتے تو جو پانچ سو آدمیوں سے فیس لیتا ہے تو وہ آپ کے لیے تربتا رہتا ہوگا تو یہ میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے لیے دین کی طرف آؤ دین کو سمجھو حضور کے فرامین کو سمجھو تعلیمات کو سمجھو اور اللہ سے رجوع کرو پھر کہتے ہیں کہ میں نے استخدار تو کی بی بی کا فون آتا ہے لیکن کوئی آیا نہیں تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کوئی بابا آئے گا تو آپ کو خواب میں بتائے گا ایسا حدیث میں نہیں ہے حدیث میں تو ہے دل اللہ تعالیٰ کی انگوشت قدرت کے درمیان ہے جدر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے جب دل ایک جانب ٹھک جائے تو اللہ پر توقع کر کے وہ کام کر دو اس لیے ہمارے آن جو مجال سوتی ہیں ان میں فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ نعرے لگاتے ہیں آپ واوا کرتے ہیں تو مسائل نہیں بیان ہوتے اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ اپنے خطابات میں کوئی پانچ دس منٹ مسائل بھی بیان کیا کریں جو اس نئی نسل کو بھی ضرورت ہے یہاں کی جو بدرگوں کو بھی ضرورت ہے بڑوں کو بھی ضرورت ہے اور علامہ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان بڑوں کے ساتھ انہوں نے نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ اٹیج کر رکھا ہے اور سارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کریں ان کو اٹیک ان کے ساتھ رابطے رکھیں ان کو مساجد کی طرف لائیں ان کی دینی تنظیمیں بنائیں ان کے تربیتی حلقے بنائیں اور حلقے بنا کر نماز کو صحیح کریں نماز جنادہ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں دینی ضروریات کو سیکھیں یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے اور جو باب بڑے میری عمر کے اگر نہیں آتا تو شرمائے نہیں اللہ کے رسول پر پہلی وحی چاریس برس کی عمر میں آئی ہے اور آخری تریسٹھ برس کی عمر میں آئی ہے حضرت اوکر سے دیکھ یہ صحابہ اکرام انہوں نے پختہ عمر میں اللہ کے دین کو سیکھا ہے تو اگر آپ کی عمر پختہ ہو گئی ہے اور آپ دین کو سیکھیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ صحابہ اکرام کی سنت ادا کر رہے ہیں اس لیے یہ پاکستان کے سیاسدانوں کے سیاسی مزارے بننا چھوڑو اللہ کے حبیب کے دینی مزارے بنو اللہ کے رسول کے غلام بنو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سیکھو اور دین کی طرف آؤ ان کو در اور آپ یہاں بیٹھ کر تعلیم کا تربیت کا دین کا کام کریں اور یہ مرکز اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہاں تعلیم بالغام بھی ہو اور جو بڑے بابا لوگ ہیں تو وہ نوجوانوں سے الرجک نہ ہوا کریں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبات یزل اللہ یوم القیام یوم لا زل اللہ اللہ زل کہ سات کیٹیگریز کے افراد وہ ہیں کہ جن پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوص سائبان قائم فرمائے گا جب اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور اس میں تھے ایک شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل وہ نوجوان جس نے آغاد جوانی میں اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارا ہو اس لیے ان بوڑوں کو سمجھ نہ چاہئے کہ ہم بڑوں کے سو سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نوجوان کے ایک سجدے کی ہے اس لیے نوجوان کو موٹیویٹ کرو دین کی طرف راغب کرو ان مساجد کو آباد کرو کیونکہ جیسا بتایا تھا کہ تعمیر کے دو معنی ہیں ایک بلڈنگ بنانا اور دوسرے معنی ہے عبادت گزاروں سے آباد کرنا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اطاف فرمائے وما علی اللہ بلاغ المبید مجھے 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 ہ